ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اے شیطان مجھے کوئی اچھی سی نصیحت کر دے شیطان نے آگے سے جواب دیا کہ اے بزرگ صاحب میری نصیحت تو ایسی ہوتی ہے کہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں بزرگ نے آگے سے جواب دیا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تم اس کو گمراہ نہیں کر سکتے بزرگ نے کہا کہ آج مجھے ایک شوک پیدا ہوا ہے کہ شیطان سے بھی میں ایک نصیحت سن لو تو شیطان نے کہا کہ خدا کے قسم اگر تیرے نیت اتنی ہی اچھی ہے تو میں بھی تمہیں ایک صحیح نصیحت کرتا ہوں غلط نہیں کروں گا صحیح نصیحت کروں گا شیطان نے کہا کہ تم تو بزرگ ہو تمہارے مرید ہے مرید تمہارے ہاتھ چومتے ہیں پاؤں چومتے ہیں تمہیں سجدہ کرتے ہیں تم بہت بڑے ولی اور بزرگ ہو صرف ایک نصیحت میری یاد رکھنا ایک نصیحت زیادہ نہیں ایک نصیحت میں تمہیں کرتا ہوں کبھی غرور میں آ کر میں کا لفظ نہیں کہنا کہ میرے مرید زیادہ ہیں لاکھوں عربوں کربوں ہیں اور میں تو بہت بڑا آدمی ہوں تو شیطان نے کہا کہ اے بزرگ کبھی غرور میں آ کر اس طرح نہ کہنا کہ میں میں کا لفظ کبھی نہ کہنا اگر تم میں کا لفظ کہو گے تو شیطان نے کہا میری طرح بن جاؤ گیا میں نے چھے لاکھ سال عبادت کی تھی خدا کی چھے لاکھ سال اس زمین میں کوئی ایسی جگہ میں نے نہیں چھوڑی جہاں پر میں نے سجدہ نہ کیا ہو صرف ایک لفظ میں نے کہا صرف ایک لفظ وہ لفظ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو میں نے آگے سے کہا قَالَ أَنَا مِنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ آدم سے تو میں بہتر ہوں میں اچھا ہوں صرف اتنا لذ میں نے کہا اَنَا خَيْرٌ مِّنْ میں تو آدم سے بہتر ہوں میں 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 نے میں کا لفظ استعمال کیا میں اس کو سجدہ کیسے کروں تو پتہ ہے آگے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا جواب دیا قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ نکل جاؤ میرے جنت سے میرے رحمت سے اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اے ابلیس قامت تک تم پر میری لانتیں برستے رہے گی تُو نے آن کا لفظ کیوں کہا تُو ہے کیا اگر کچھ ہے تو میں ہوں کوئی ہے اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں کہ میں تو میرے بھائیوں عزیزوں اس میں کے لفظ نے آج ہمارے سارے ملک کو تباہ کر دیا ہے اب بھی ماشاء اللہ میں کا لفظ شروع ہو گیا ہے جب بھی کوئی آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا میرے بھائیوں میں سڑکے بناوں گا میرے بھائیوں میں پھولے بناوں گا میرے بھائیوں میں یہ کروں گا مجھے اور دوں میں یہ کروں گا نتیجہ دیکھنا اس کا کیا ہوتا ہے اور اتنا بدترین نتیجہ ہوگا آپ لوگ دیکھو گے اللہ معاف کرے آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ مولیوں نے سیاست شروع کر دی ہے تو میں نے کہا کہ ہم نے مولیوں کو قرآن دیا ہے ہم نے ان سے کہا ہے کہ تمہاری آواز اس عملے میں صرف دین کے لئے ہوگا اگر تم لوگوں نے کچھ اور کہا کہ میں سڑکے بناوں گا میں ملک بناوں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا تو کلمہ پڑھ کر سیاست چھوڑ دینا واپس آ جانا میں کا لفظ نہیں کہنا کہ میں یہ کروں گا اگر میں کا لفظ کہا تو اچھا نہیں ہوگا تو میرے بھائیوں یہ میں کا لفظ بڑا خطرناک ہے یہ ملک تباہ ہو گیا ہے میں کے لفظ سے ye pent plan سؤال بہلا ur is Raw ہ ہ